بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم امس ورڈ میں سپل اینڈ گرامر چیک کے چار مختلف میتھرڈز پڑھیں گے اور لاسٹ میں سپل اینڈ گرامر چیک کے اپشن کو کس طرح آن آف کریں گے سو مائلنگ ٹیپ کے بعد ہم آ جا رہے ہیں ریویو ٹیپ کے طرف ریویو ٹیپ میں آپ لوگوں پاس فرسٹ یہاں پہ جو فرسٹ گروپ ہے دیٹس پروپنگ گروپ پروپنگ گروپ میں ہم آج ہم سپل اینڈ گرامر چیک پڑھیں گے اچھا اگر اگر آپ لوگوں کے دک کومنٹس میں کوئی کومنٹس میں سپلنگ مسٹیکس ہو تو وہ آپ لوگوں کو اس طرح ریڈ انڈر لائن نظر آنگے ٹھیک ہے وہ ورڈ آپ لوگوں پاس اس طرح ریڈ انڈر لائن نظر آنگے جبکہ گرامٹیکلی مسٹیک آپ لوگوں پاس اسی طرح یہ گرین ٹائپ کلر انڈر لائن آپ لوگوں کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو کریکٹ کر دیں کے لیے آپ لوگوں پاس چار میتھرز ہے نمبر ایک آپ یہ ہے کہ آپ ریویو ٹیپ پہ آکی یہاں پہ آپ لوگ کیا کرو جو پروپنگ گروپ ہے اس میں یہ سپل اینڈ گرامر کمانڈ پہ کلک کرو تو آپ لوگوں پاس رائٹ سائیڈ پہ ایک پین اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے یہ آپ لوگ کا فسٹ میتھڈ آ رہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپ لوگوں پاس کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی جو آپ یوز کرتے ہیں that is f7 ٹھیک ہے f7 کی آپ یوز کریں تو آپ لوگوں پاس اگین وہی پین اوپن ہو رہے ٹھیک ہے سیکنڈ میتھڈ یہ تھا تھرڈ میتھڈ آپ اس پہ رائٹ کلک کر دیں ماؤس سے کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں پاس یہ شارٹ پین اوپنیو آ رہے سجیشن آ رہے اور باقی جو آپ لوگوں کا سپلنگ آپشن ہے وہ بھی ساتھ آ رہے ٹھیک ہے سو آپ لوگ رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک آپ کی بورڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ماؤس کا ٹھیک ہے کی بورڈ پہ ایک کی آپ لوگوں کا یہاں پہ یہ ڈسپلی ہو رہا ہے یہ اکثر آلٹ اور کنٹرول کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے کرسر لانے کے بعد ٹھیک ہے یہ وینڈو بٹن پہ کلک کرو گے تو یہ آپ لوگوں پاس رائٹ شارٹ منیو آ جائے گا اور یہاں سے آپ کریکشن کر سکتے ٹھیک ہے فور میتھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹس بار پہ آوگے تو سٹیٹس بار پہ یہ آپ لوگوں پاس تھرڈ آپشن ہے بھوک کا اور یہاں پہ کراس لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس میں ایررز ہے ٹھیک ہے ایررز موجود ہیں اگر یہاں پہ ٹیک مارک لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس میں ایرر نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ اس پہ کلک کرو گے تو وہی پہ ان آپ لوگوں پاس دوبارہ یہ آپ لوگوں پاس اوپن ہو رہے ٹھیک ہے دوبارہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں ایک بار کلک کرنے سے اکٹے ہوگا دوبارہ کلک کرنے سے ڈی اکٹے ہوگا دوبارہ میں کلک کروا رہا ہوں اکٹے ہو رہا ہے دوبارہ کلک کر رہا ہوں انکٹی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کو ایکسپلین کروا دیتا ہوں اگر آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس جہاں پہ کرسر ہے وہ وہاں پہ جو ایرر ہے وہ سنٹینس آپ لوگ کا پورا یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ پورا سنٹینس ڈسپلی ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو یہ دیکھنے میں آپ لوگ کو مسئلہ ہو تو آپ اس کو یہاں پہ read button ہے آپ اس کو یہاں سے read کر سکتے let's say میں کر رہا ہوں this is a simple short document direct اگر آپ اس word کو یہاں پہ double click کر کے select کرو گے اور یہاں پہ میں اس کو read کروا رہا ہوں تو یہ وہی words آپ لوگ کو read ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ لوگ کو suggestion دے رہے یہاں پہ آپ لوگوں کو تین suggestion دے رہے یہاں پہ اگر ہر suggestion کے سامنے آپ لوگ پاس یہاں پہ down arrow ہے اس پہ click کرو گے let's say اس کو میں read allowed کر دیتا ہوں short petite brief concise ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو spell out کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی spell کیا ہے h-o-r-t اس طرح یہ second shout cry yell scream spell out s-h-o-u-t بعد یہ next error پہ آ رہے next error again آپ لوگ کو یہ اب suggestion دے رہے ہیں suggestion میں آپ لوگ چیک کرو یہاں پہ آپ اگر آپ read کرو گو تو principal code source rule ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اب next suggestion آپ لوگ کو main leader superintendent وغیرہ یہ display تو exact یہ اب صحیح ہے تو اب اس پہ click کرو گے تو یہ اس کو correct کر کے next error پہ آ جائے گا اب یہ error آپ لوگ پاس مردان جو ہے یہ proper noun ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پاس اگر آپ لوگ چیک کر اس پہ link ٹھیک ہے لیکن یہ dictionary میں add نہیں ہے proper noun dictionary میں نہیں تو آپ اس کو یہاں سے add بھی کر سکتے لیکن میں suggest کروں گا کہ proper noun آپ dictionary میں add نہ کیا کرے لیکن ایسا word جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل correct ہے spelling mistake اس میں نہیں ہے تو آپ اس کو direct add to dictionary کریں تو یہ dictionary میں add ہو جائے گا next time go error آپ لوگ کو display نہیں ہوگا ٹھیک ہے next option آپ لوگ پاس go ignore once ہے اگر آپ اس کو ignore once کروگے تو وہ صرف اسی word کو ignore کر دے گا باقی اگر آپ لوگوں کے document میں یہاں پہ next پہ آپ لوگ پاس مردان ہے تو اس کو ignore نہیں کرے گا اور error آپ لوگ کا یہاں پہ آ جائے گا let's say میں ignore once کر دیتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو next مردان پہ لے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کو میں undo کر چکا ہوں اور میں دوبارہ یہاں پہ ignore all کر دیتا ہوں تو ignore all سے یہ ہوگا کہ اس document میں مردان جہاں جہاں پہ چاہے وہ دو باروں تین باروں چھار باروں ان سب کو وہ کیا کر دے گا ignore کروا دے گا اور ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگوں کو grammarically mistake بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک space زیادہ ہے تو یہ suggestion آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کو میں check کروا دیتا ہوں اور یہ last پہ یہ آپ لوگوں پاس اب آب رہے ہیں spelling and grammar spelling and grammar check is complete ٹھیک ہے اس کو میں ok کر دیتا ہوں جو ہوں میں اس کو ایک ہے ok کر دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ آکے check کریں تو یہ آپ لوگوں کا جو proofing tool ہے اب یہ correct check نظر آ رہے ٹھیک ہے اس کو ذرا میں zoom کر دیتا ہوں اس کو اگر آپ لوگ check کریں اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ no proofing error اور اس پہ check mark لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے document میں errors نہیں کبھی کبھار آپ لوگوں پاس یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو spelling mistake ہے وہ red underline اور grammatically mistake آپ لوگوں پاس اس طرح blue underline نظر آتے لیکن کبھی کبھی کبھار یہ نظر نہیں آتے ٹھیک ہے یہ option آپ لوگوں پاس آپ ہوتا ہے یہ کہاں سے آنا ہم نے کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے file پہ آکے یہاں پہ last پہ آپ لوگوں پاس یہ option ٹھیک ہے بلکہ اس کو میں ذرا zoom کر دیتا ہوں یہاں پہ option پہ آپ click کروگے option پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں پاس یہ option dialogue box آ جائے گا اس option dialogue box کے left side پہ آپ لوگوں پاس یہاں پہ یہ proofing third number پہ ہے proofing اس پہ click کر دیں click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے last میں یہاں پہ آنا ہوگا check the spelling as you type اس پہ یہ unselect ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح grammar کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے check the grammar win with the spelling ٹھیک ہے ان دونوں یہ آپ لوگوں پاس enact ہوگے سو اگر اس کو لیٹ سے میں okay کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ red underline آپ لوگوں پاس نظر نہیں آرہے صحیح ہے سو وہ underline آپ لوگوں پاس نظر آ نہیں آرہے ٹھیک ہے سو اس کو دوبارہ میں اگر چاہتا ہوں کہ وہ underline نظر آئے تو آپ لوگ دوبارہ کیا کرو file پہ جاؤ file پہ یہاں پہ option option پہ آپ لوگوں پاس چیک کر دے ٹھیک ہے اس کو چیک کرنے سے اور okay کر دے تو اب آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ حافظ